آج کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی ادائیگی کا پورا پاس و لحاظ رکھیں کسی کے حقوق ہمارے ذمہ واجب ہوں ہم بھرنے سے پہلے ان حقوق کو ادا کر کے دنیا سے چلے جائیں اپنے پاس سہولت نہ ہو اپنے بچوں کو وسیعت کر کے جائیں کہ میرے ذمہ فلا کے حقوق واجب ہیں میں اس کو ادا نہیں کر سکا تھا میری وراست کے اندر سے اس کے حقوق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے وراست کی تقسیم کے معاملے میں تاخیر نہیں کرنا چاہے لوگ پریشان ہیں معلی معاملات میں لوگ پریشان ہیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں لوگ اپنے حقوق سے بیچے رہ گئے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اور گذرگوں ہمارے ذمہیں کسی کے حقوق ہو ہمیں خوف لگا ہو پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے اور ہمیں اس دنیا سے لے جائے ہمارے اپنے کتنے عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہمارے سرپرس چلے گئے اس بیماری میں کیسے کیسوں کو کتنے صحت مند لوگوں کو ہمارے اندر سے اٹھا لیا ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے ہم کو بھی ایک دن اس زمین کے اوپر سے اس زمین کے اندر جانا ہے اور اس زمین کے اندر منع مٹی کے نیچے ہمیں دفن کر دیا جائے گا اس وقت سوائے ہمارے عمل کے اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا عالم اسلام کو خوشیاں مبارک عید کی سارے خاص و عام کو خوشیاں مبارک عید کی عید مبارک عید مبارک عید مبارک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعینا ونانا محمد وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد برادران اسلام بھائیو بزرگو دوستو میری ماہو اور بہنو آج کا مبارک ترین دن اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لئے بہت بڑا انعام کا دن ہے آج کے دن جس کو یوم النہر کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلا کام جو ہمارا ہوگا وہ یہ کہ نماز پڑھی جائے گی پھر اس کے بعد قربانی کی جائے گی قربانی کا عمل اتنا مبارک ترین عمل ہے جس کو اللہ کے دو حبیب و خلیل انبیاء علیہ السلام نے اختیار فرمایا تھا سب سے پہلے اس قربانی کا آغاز جس طرح سے آپ جانتے ہیں اور جس کو قرآن پاک نے صاحب الفاظ میں فرمایا ہے کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم فرمایا کہ اپنے لخت جگر جو مدتوں بعد پیدا ہوئے تھے ان کو اللہ کے نام پر زباہ کرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو بڑی تکلیفیں اور بڑی مہنتیں اور بڑی مشقتیں گزار کر آئے تھے بڑی مدتوں کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا تھا فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ بچہ جب چلنے پھرنے لگا کچھ بڑا ہوا باپ کے کام میں ہاتھ بٹھانے لگا اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اب بچے سے کہتے ہیں اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے میں زباہ کروں وفادار سعادت من بچے نے یہ کہا یا ابتفع الماتومر ابب جان اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں آسمان و ضمیر یہ منظر دیکھ رہے تھے اللہ کا خلیل اپنے چہیتِ لختِ جگر کو اللہ کے نام پر زباہ کرنے کے لئے مینہ کی واجی میں لے جا رہے ہیں لٹا رہے ہیں چھوری چلا رہے ہیں لیکن اللہ کو اپنے خلیل کی خلیل کا امتحان لینا مقصود تھا نہ کہ ان کو زباہ کرانا مقصود تھا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّقْيَا آپ نے تو ہمارا خواب سچ کر دکھایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم جو ہے محسنین کو یہی بدلہ دیتے ہیں آپ نے اتنا اچھا کام کیا میرے حکم پر راضی ہوئے مدتوں بعد پیدا ہونے والے بچے کو زباہ کرنے کے لئے تیار ہوئے زباہ کرنے کے لئے لٹا بھی دیا آپ کا یہ امتحان مقصود طعاب ہمارے امتحان میں کامیاب ہوئے اپنی سب سے قیمتی چیز کو آپ نے میرے نام پر قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تیار ہو گئے زباہ کرنے کے لئے لے گئے ہمیں آپ کے بچے کو زباہ کرانا مقصود نہیں تھا آپ کا امتحان مقصود تھا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہوا کہ قرآن پاک میں فرمایا بعد میں آنے والوں کے لئے سنت جاری کر دی گئی چنانچے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے اببہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اللہ کے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے اور اللہ کا نام لے کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے زباہ کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا آج کے جن سب سے پہلا کام نماز کے بعد قربانی کی جائے گی جو نماز سے پہلے قربانی کرے گا آپ نے فرمایا وہ ایسی بکری ہے جو اپنے گھر والوں کے کھانی کے لئے کی گئی اس قربانی کے تعلق سے تفصیلی احکامات بیان کیے جاتے رہتے ہیں جہاں معلومات نہ ہو حضرات علماء کرام سے اس کے مسائل معلوم کر لینے چاہیے جس کو اچھی طرح زباہ کرنا آتا ہو افضل یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے زباہ کرے اگر اچھی طرح سے زباہ کرنا نہ آتا ہو تو کسی جاننے والے سے زباہ کرائے پھر زباہ کرتے وقت اللہ نے تم کو جو جانور دیا جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی بڑائی بیان کرنا اس جانور کے گوشت کو اپنوں کے لئے دوستہ باب کے لئے اور غریبوں اور مسکینوں کے لئے تخصیم کرنا تاکہ آج کے خوشی کے دن وہ سب لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوں خوشی میں جس غریب کے گھر میں مہینوں گوشت نہیں پہنچتا ہے اس قربانی کے عمل کے دریئے اس غریب کے گھر میں گوشت پہنچتا ہے اور وہ بھی گوشت کھا کر کے لطف اندوز ہوتا ہے اللہ نے جو عیدیں بنائی ہیں اس عید میں دیکھئے سب سے پہلے اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کی جاتی ہے خصوصا عید الازحاء کے اندر پانچ دن تک مسلسل یوم عرفہ سے لے کر کے ایام تشریخ کے تین دن عید کے بعد کے جو تین دن ایام تشریخ کے ہیں ان پانچ دنوں کے اندر نمازوں کے بعد تکبیرات پڑی جاتی ہیں راستے میں چلتے پھرتے تکبیرات پڑی جاتی ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَامِ مَعْدُودَات اللہ کا ذکر کرو اللہ ایام معلومات بھی فرمایا ایام معدودات بھی فرمایا کہ دیکھو ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو کس رس سے اللہ کا ذکر کرنا مقصود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علم نے فرمایا ایام التشریخ ایام اکل وشرب وذکر اللہ عز و جل یہ ایام تشریخ اللہ کے ذکر اور کھانے پینے کے دن ہیں آدمی خوب اس کے اندر کھائے پیے اللہ کا دیا ہوا رزق جو اس نے حلال طریقے سے کمایا تھا اللہ کے حکم کے مطابق اپنے گھر میں روزی لیا آیا تھا اس کو خوشی سے کھائے خود بھی کھائے اپنے متعلقین دوست آباب کو بھی کھلائے رشتے داروں کو بھی کھلائے اور غریب و مسکین و فقیروں کو بھی کھلائے اپنی چھوری کو تیز کرنے کا بھی اسلام نے حکم دیا دوستو اور بزرگوں سب سے اہم ترین چیز اللہ کی بڑائی اور کبریائی اللہ تعالیٰ کی شان کو جیسی نرالی ہے کہ کل یوم ہوا فی شان ہر وقت اس کی شان نرالی ہے وہ گمناہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جاہلوں کو تعلیم سے واقف کراتا ہے وہ فقیروں کو غنی کرتا ہے وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے وہ محتاجوں کی حاجہ دروائی کرتا ہے وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو بندہ اپنے حق میں اللہ سے طلب کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی شان کچھ ایسی نرالی ہے اللہ اپنی عظیم ترین صفات کے ذریعے سب سے بلند و بالا سب سے برتر ہے اسی لئے بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں سب سے بڑا کرنے والا اللہ ہے کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں دنیا والوں کے اندر کوئی طاقت نہیں دنیا کی طاقتیں ایک طرف اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت کے سامنے ایک لمحے کی اور ایک حکم کی دیر ہے اللہ کی طاقت کے لئے اللہ نے ادھر حکم دیا کن فیقون چیز ہو جاتی ہے دنیا اپنی ترقی کے باوجود آج دیکھئے سائنس نے کتنی ترقی کی جن کو اپنی ترقی کے اتنے دعوے کہ ہم خلا کا سفر کرنے لگے چاند تک پہنچ گئے اور کیا کیا کچھ ہم نے نہیں کیا ایک چھوٹا سا جرسومہ ان کے اپنے دعوے کے مطابق اللہ نے بھیج دیا دنیا پریشان دنیا والے پریشان اپنا نقصان برداشت کرنے کے لئے تیار ان کے اپنے دعوے کی مطابق اگر وہ جرسومہ ہیں تو پھر یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کے لشکر ہیں آسمان و زمین پہ اللہ کے لشکر کیسے ہیں اللہ کی کیسی کیسی مخلوقات ہیں متقبر اور متجبر اور غرور و تکبر کرنے والوں کے غرور و تکبر کو اللہ تبارک و تعالی ملیمیت فرماتے ہیں اس لئے اللہ کی بڑائی کو سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے اللہ کی قوت پر سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے اللہ کی توحید میں رخنا ڈالنے والا کوئی عمل ہمیں زندگی میں کبھی نہیں کرنا چاہیے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کی توحید میں کسی کو شریک کرنا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرا کبی و یغفر ما دون ذالک لمنی شاہ اللہ شرط کو کبھی معاف نہیں کرتے اور جب چاہتے ہیں جو چیز چاہتے ہیں جس کے لئے چاہتے ہیں معاف کرتے اللہ کی توحید کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بعد اللہ کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اسلام کے پانچ ارکان توحید کے بعد جو چار ارکان ہیں پانچ وقت کی نمازوں کے پابندی رمضان کے روزے مالداروں کے لئے زکاة کی ادائی کی اور صاحبِ استطاعت لوگوں کے لئے حج کرنا اور پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے اچھی چیزوں کا حکم دیا لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا محبت کی زندگی گزارنا پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا بڑوں کا احترام کرنا والدین کے ساتھ خسنِ سلوک کرنا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور حلال کمائی کی فکر کرنا سچائی کو اختیار کرنا راستبازی کے طریقے کو اختیار کرنا حلال اور پاکیدہ طریقے کے حصول حلال اور پاکیدہ رودی کے حصول میں اپنی کوششیں کرنا یہ تمام یہ اور اس طرح کی تمام چیزیں اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی چیزیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی معاشرے کے اندر بھلائی کی خاطر اور بہت سی چیزوں سے منع فرمایا جھوٹ سے بغض اور دشمنیوں سے عداوت سے غیبت سے حسد سے کینا سے لڑائی جھگڑوں سے آپس اختلاف و انتشار سے ان سب چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا رشوت دینے اور لینے سے آپ نے منع فرمایا سود لینے اور دینے سے آپ نے منع فرمایا زنا اور زنا کے تمام تر مقدمات زنا کی طرف لے جانے والی تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہمارا دین ہمارا اسلام ایک ایسا پاکیزہ دین ہے کہ جس دین کے اندر جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے بھائیوں اور مزرگوں پھر انسانوں کے ساتھ کیا کہا جائے واقعات آپ کے سامنے موجود ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کی بھی اللہ تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں تو پھر انسانوں کے ساتھ کس طرح سے اچھے سلوک کا اسلام نے حکم دیا ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیں اپنے حقوق کی ادائیگی کا بڑا پاس و لحاظ رہنا چاہیے آج کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی ادائیگی کا پورا پاس و لحاظ رکھیں کسی کے حقوق ہمارے ذمہ واجب ہوں ہم مرنے سے پہلے ان حقوق کو ادا کر کے دنیا سے چلے جائیں اپنے پاس سہولت نہ ہو اپنے بچوں کو وسیعت کر کے جائیں کہ میرے ذمہ فلا کے حقوق واجب ہیں میں اس کو ادا نہیں کر سکا تھا میری وراست کے اندر سے اس کے حقوق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے وراست کی تقسیم کے معاملے میں تاخیر نہیں کرنا چاہے لوگ پریشان ہیں معلی معاملات میں لوگ پریشان ہیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے لوگ اپنے حقوق سے پیچھے رہ جائیں اس لئے میرے بھائیوں اور گزرگوں ہمارے ذمہ کسی کے حقوق ہو ہمیں خوف لگا ہو پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے اور ہمیں اس دنیا سے لے جائے ہمارے اپنے کتنے عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہمارے سرپرس چلے گئے ہمارے رہنما چلے گئے ہمارے بڑے چلے گئے ہمارے چھوٹے چلے گئے ہمارے جوان چلے گئے اس بیماری میں کیسے کیسوں کو کتنے صحتمند لوگوں کو ہمارے ہمارے اندر سے اٹھا لیا ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے ہم کو بھی ایک دن اس زمین کے اوپر سے اس زمین کے اندر جانا ہے اور اس زمین کے اندر منو مٹی کے نیچے ہمیں دفن کر دیا جائے گا اس وقت سوائے ہمارے عمل کے اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا ہماری کمائی دولتیں دنیا کے اندر رہ جائے گی ہم سے محبت کرنے والے بیوی بچے دنیا کے اندر رہ جائیں گے پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ پھر کیا سلو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں کیا کرنے والے ہیں اس لیے ہر آدمی کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میری قبر میں پہنچنے کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے یہ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اپنی زندگیوں کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنا یہ اسلام کا اول دن سے حکم ہے اسلام کی تعلیمات سے سر مو انحراز کی ہمیں گنجائش نہیں میری ماں اور بہنوں ایک بات آپ سے خاص طور سے یہ کہنی ہے آپ ذرا یہ سوچئے میرے بدرگو بھائیو آپ سن رہے ہیں آپ اپنی گھر میں جا کے سنائیں میری ماں اور بہنوں تک میری یہ بات پہنچ رہی ہیں وہ بھی سن لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کے لیے فرمایا تھا نہایت پاکیزہ پاکباز اور نہایت نیک عورتی تھی اپنی طبیعت کے اعتبار سے نیک عورت عفیفات پاک دامن تھی ہر طرح کا خیر ان کے اندر تھا اس لئے اللہ نے ان کو امہات المؤمنین اللہ کے نبی کے ازواج کے طور پر منتخف فرمایا ان کو کیا حکم دیا گیا تم اپنے گھروں میں رہو جاہلیت میں جس طرح سے باہر گھدرا نکلا کرتی تھی ایسے باہر نہ نکلا کرو وَلَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى وَاقِمْنَ الصَّلَا نمازوں کو قائم کیا گرو وَآتِينَ الزَّكَا زکاة بھی اگرو وَآتِعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اللَّهُ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کیا گرو یہ حکم ان کے لئے تھا جو پاک باز تھی تو یہ حکم ان سے کہیں زیادہ دنیا کی مسلمان عورتوں کے لئے میری ماں اور بہنوں بلا ضرورت بازار میں نکلنا بے پردہ نکلنا غیروں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنا چیٹنگ کرنا اور ناشنے گھانے والوں کے پرگرامات کو دیکھنا یہ سب بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیز ہیں اور اس بے حیائی کی وجہ سے اللہ نے جو پاکیزہ جوڑا تمہیں دیا تھا جو پاکیزہ جوڑا اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا اس پاکیزہ جوڑے کے تعلق سے تمہارے دل میں وسوسیں پہلا ہو رہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے منتخب کردہ جوڑے کے تعلق سے اتمنان نہیں رہ آئے دن طلاق خلا کے دیئے عریضات آتے رہتے ہیں یہ کیوں اس کی کسرت ہوئی میری ماں اور بہنوں ذرا امہات المؤمنین کی زندگیوں کو تم پڑھو جب تک تم ان کی زندگیوں کو نہیں پڑھوگی ان کی زندگیوں میں بھی بہت سخت دن آئے تکلیفات کے دن آئے لیکن انہوں نے برداشت کیا دین کی خاطر اسلام کی خاطر اللہ کے نبی کی خاطر سب برداشت کیا ہمیں اس سے کہیں زیادہ برداشت کرنے کی ضرورت اور ہمیں آج کے اس فتنہ پرور ماحول کے اندر خود اپنی حفاظت کرنی ہے جب تک ہم اپنی حفاظت نہیں کریں گے ہماری گود میں پلنے والے یہ بچے کل کو کیا ہو جائیں گی اس کی ذمہ دار ہم رہیں گی اس بچے کو اللہ کا ولی بنانا یہ آپ کی تربیت پر منحصر ہے اس بچے کو دنیا کا باغی انسان بنانا یہ آپ کی تربیت پر منحصر ہے جب آپ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں گی جب آپ اللہ کے نبی کی اتاعت کر رہی ہوں گی جب آپ ان ناشمے گانے والیوں کو کوئی عزت نہیں دے رہی ہوں گی ان کو کوئی مقام نہیں دے رہی ہوں گی اور ان کے پرگرامہ سے اپنے آپ کو باز رکھ رہی ہوں گی پھر آپ کے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندیاں ہوں گی آپ کا آپ سے وعدہ ہے کہ جنت کے جس دروازے سے تم داخل ہو سکتی ہو اپنے شوہر کی اطاعت اگر کر رہی ہو اپنے شوہروں کی اطاعت دروری ہے شوہروں پر بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض ہے اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرنا فرض ہے آج کے دن ہمیں ان سب باتوں کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے نبی نے مینا کی وادی میں جب صدبہ دیا تھا لوگوں کو ان باتوں کی طرف ترغیب دی تھی مالی معاملات کے سلزلے میں ترغیب دی تھی لوگوں کی عزت پامال کرنے سے آپ نے منع فرما تھا پوشا تھا لوگوں سے کہ آج کا دن کون سا دن ہے تم کس وادی میں ہو یہ کون سی زمین ہے جان لو یہ مکہ کی سرزمین حرم کی سرزمین آج کا دن جتنا مقدس اور جتنا بابرکت ہے یہ زمین جس قدر حرام ہے اس سے کہیں زیادہ حرام تمہارے لئے مسلمان کا خون اس کی عزت اس کے عبرو کسی مسلمان کی عزت عبرو کے پیشے نہ پڑے رہے لوگوں کو بھلائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ خیر کی طرف دعوت دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہر کام میں ہمیں مقصود اللہ کی رضا ہو ہم نباس پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں قربانی کر رہے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیادا قل اِنَّ صَلَاتِ اے نبی فرما دیجئے میری نماز وَنُسُقِ میری قربانی وَمَحْيَا میرا جینہ وَمَمَاتِ میرا مرنہ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے لئے ہم کوئی کام کسی کے لئے نہیں کرتے اللہ کے لئے کرتے ہیں قربانی اللہ کی لئے کی جاتی ہے لہذا قربانی کے اصل مقصد کو بھی آپ جانیں کہ نام نمود نہ ہو اشتہار نہ ہو دکھاوات نہ ہو فوتوباغی نہ ہو غلط طریقے کے کام نہ ہو سنت طریقے کو سنت عمل کو سنت طریقے کے مطابق ادا کیا جائے اس کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھئے بڑی رحمتیں رکھئے بڑا عجر و ثواب رکھا ہے اگر ہم نے اللہ کی نبی کے طریقے سے ہٹ کر اس کو کیا تو پھر یہی قربانی کہیں ہمارے لئے وبال نہ ہو اس قربانی کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کے اندر قربانی دینا بھی اسی کے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے ہم سبوں کو ایمان پر اپنے وقت برخاتبہ نصیب فرمائے ہمارے جملہ مرخومین کے اللہ تعالی مغفرت فرمائے ان کے قبروں کے اندر مغفرت فرمائے